اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل حال میں خوش شامدی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کرپشن اور چوری کرنے کے جرم میں نا اہل قرار دے دیا ہے جس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے جگہ جگہ روڈوں کو بھلاک کیا گیا اور لوگوں کی گاڑیوں اور رکشوں کو جلایا گیا ناظرین یاد رہے یہ وہی تحریک انصاف کے کارکنان تھے جو تحریک لبیق پاکستان کے پر امن احتجاج کے دوران امن کا درز دیا کرتے تھے جبکہ آج ان لوگوں نے بے گناہ شہریوں کے رکشوں اور گاڑیوں کو جلایا دوستو اسی حوالے سے اس وقت آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لبیق پاکستان کے کچھ کارکنان بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کو نا اہل کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو چوری کرنے کے جرم میں نا اہل کیا گیا ہے لیکن یہ سزا اس کے جرم کی نہیں ہے اسلام اور ریاست مدینہ میں تو چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتی ہے نواز شریف اور عمران خان دونوں کی اب کرپشن اور چوری ثابت ہو چکی ہے لہٰذا ہمارا مطالبہ ان دونوں کو اسلام کے مطابق سزا دی جائے اور ان کے ہاتھ کاٹے جائیں دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ